ایسی شخصیت ہیں جناب ابو بکر اسے دیکھ آئے 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 یار ویسے ان کی نام پر نہ سبحان اللہ کہو ہے میرا ہے کہ میں زا جا کے میں تقاضی نہیں کرتا ہوتا چونکہ میری اپنی سوچ ہے کہ خطیب کے زور سے کہی ہوئی سبحان اللہ پر عجر پتہ نہیں کتنا ہے لیکن دل کے زور سے جو سبحان اللہ نکلے نہ اس پر اس پر نہ بڑے وعدے ہیں بڑے وعدے ہیں اللہ اکبر لیکن جناب صدیق اکبر کا نام سن کے خوش ہو جاؤ ہے خوش ہو جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کیوں کہہ رہا ہوں میں آپ کا نام لیا جا رہا ہے آپ خوش ہو رہے ہیں لیکن میں ایک جملہ ہی کہوں گا تو آپ کی چمک بدل جائے گی یہ وہ ہستی ہیں جن کا ذکر ادھر ہوگا حاضری گمبت خزرہ میں لگے اب دیکھو نا اب دیکھو نا اب دیکھو کہ کسی کو سلوٹ ملتا ہے وزیر اعظم حوث سے کسی کو سلوٹ ملتا ہے بیوان صدر سے کسی کو سلوٹ ملتا ہے جی اچ کیوں سے کسی کو سلوٹ کہیں سے کسی کو کہیں سے کسی کو کہیں سے اگر آپ حاضر دماغ ہوں قرمان جائیں صدیق اکبر پر کہ واہ صدیق اکبر آپ کو سلامی بھی درباری رسالت میں مل رہی ہے جب آپ مدینہ شریف جاتے ہو تو سرکار کو سلامی عرض کرتے ہو تو اس کے بعد کس کو سلام کرتے ہو جب بندہ حضور کے دربار میں سے جاتا ہے اللہ آپ سب کو لے جائے اللہ آپ سب کو لے جائے آئے 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 سب کو لے جائے کسی کو کمی نہ رہے آئے 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 اور جب جاتے ہو وعدہ ہے من زارہ قبری وجبت لہو شفاعت جو میری قبر کی سرد کرے گا اس میں شفاعت واجب ہے کبھی غور کیا ہے علماء بیٹھے ہیں یہ زارہ قبری میں آج علماء نے لکھا ہے کہ حضور کی جالیاں ہیں اور حضور کا لوسہ جس نے حضور کی قبر کی زیارت کی اس پر شفاعت واجب آجی غور کرنے ذرا چودہ سو سال کے بعد میں اور آپ زید وقر کوئی بھی صاحب ایمان اگر جائے تو اس پر شفاعت واجب ہے تو جو چودہ سو سال سے اندر لیٹے ہیں اندر لیٹے ہیں ایک میری توں جائیں تے میں جائیں تے کریمان اتنا کرم ہوئے میں صدقے جاؤں یہ ان کو پاس لٹایا ہے پاس بٹھایا ہوا ہے اللہ اور جب آپ سلام کرتے ہو تو جب سلام کرتے ہو تو پھر دوسری نمبر پہ کس کو سلام کرتے ہو کس کو کرتے ہو سرکار کے بعد سلام کس کو ہے ایک جملہ ارز کروں اپنا قیدہ ٹھیک کر لو مر جانا ہے قبر میں جانا ہے مدینہ شریف میں جا کر جب اندر روزے پہ جاتا ہے وہیں فیصلہ ہو جاتا ہے رسول اللہ کے بعد کس کا پہلا نمبر ہے سبحان اللہ حضور اپنے روزے پر بلا کر ہاتھ بندوا کر بتاتے ہیں دس کدہ پہلا نمبر ہے دس کدہ نمبر ہے حضور کے بعد کس کا نمبر ہے اے حضور کے بعد کس کا نمبر ہے آئے 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 گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر اللہ اکبر جنتی لوگوں کا ذکر ہے سبحان اللہ نگر نگر گلی 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 نگر نگر ابو بکر ابو بکر اچھا ایک بڑی پیاری بات میرے ذہن میں ہے لیکن ہاتھ اٹھا کے اپنے جناب سدی کے اکبر ابو بکر ابو بکر کہیں تو پھر اگلی بات کرنے لگا ہوں گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے یہ بتائیے جناب سدی کے اکبر پاک حضور کے روزے میں آرام کر رہے ہیں ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے اللہ اکبر جناب سفرو کے آزم اور یہ بات آپ نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سننی ہے جی آہ اللہ مارنے کی جازت نہیں آہ اللہ اللہ میں ایک بابا جی کو پوچھا دلل 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 کیے تو آپ نے فرمایا پوتر جس سینے جب ابو بکر امر نہیں تو دلل دلل اللہ 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 اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایک بندہ کہنے لگا جی وہ سب بڑا عاشق سی سب کیسی وہ بڑا عاشق سی کہا چلو یار من لینا تو سی محبت نہ کہنے دے ہو لیکن گل دل نہیں مندہ سادہ مارے ابو بکر نو ڈانگ تو ہوئے حضور بڑا عاشق تے مارے ڈانگ ابو بکر نو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تو ہم نے پھر اللہ اکبر پھر حوالے دیا علامہ جلال الدین سیوتی نے اس پر بڑی بحث کی اللہ اکبر ہاں جی لیکن میں ایک جملہ اور کہہ دوں دنگ جتنا بھی مارے کالا ناغ او سو اللہ بھی کالا سی تیاج بھی مبس ہی کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں ڈنگ جنہ مارے گا جنہ مارے گا لیکن لوے گا صدیق دی اڑی دے تھلے آئے 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 رہنہ اڑی دے تھلے اللہ اکبر جب سرکار کے آنسو نیچے آئے نا وہا صدیق اکبر ٹوار کی حظمت کی شان سرکار دے چیرے مبارک دے آنسو پہ کسے دے آنسو مان دی چولیچ کسے دے آنسو پہو دی چولیچ کسے دے آتو زمین کسے دے آنسو اپنی چولیچ وہا صدیق اکبر ٹوار ڈے آنسو دے حضور دا چہ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آدھنے مونگ گئی مونگ گئی ہاں وا اللہ اکبر کی ہویا ہے ہی تھے میں بڑا بریق جمعہ بولا لگا علماء بیٹھیں دس تباس بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بڑا بریق جائے جمعہ بولا لگا کیونکہ ادھر ہم دس سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں حضور نے پوچھا ابو بکر کی گال ہے قیامت تک اپنی نسلوں کو بھی منع کر جانا صدیق کو تقلیف نہ دینا حضور پوچھ لیتے ہیں ہاں 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 اللہ 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 ابو بکر کیو ہے آئے 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 جنہوں سرکار پوچھا سبحان اللہ سبحان اللہ اے تھے گلانتے بڑیان چونکہ وقتیں وہ کر رہا ہو چونکہ آئے سبحان اللہ اپنا عقیدہ نا درست رکھو صحابہ کے بارے میں اعلی بیعت کے بارے میں مر جانا ہے قبر میں چلے جانا ہے آپ کی نماز کا وزن ہے آپ کی حقیدہ کی وجہ سے اگر حقیدہ صحیح ہے تو آپ کی داڑی کا وزن ہے آپ کی عمرے کا وزن ہے آپ کے حاج کا وزن ہے آپ کی عبادت کا وزن ہے واللہ میں قبر کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں اگر آپ کا حقیدہ صحیح نہیں تو سو سال کی نماز کا بھی وزن ہے